اسلام علیکم امید آپ سب خہریت سے ہوں گے آج ہم کوکیز بنائیں گے اور اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں بٹر چاہیے ہوگا تقریباً ہاف کپ بٹر ہم لیں گے آپ براون بٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں بات یہ روم ٹیمپریچر پہ آپ اس طرح سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور میرا بٹر روم ٹیمپریچر پہ نہیں ہے اتنا اس کو اچھے سے ہمیں مکس کرنا پڑے گا اگر یہ روم ٹیمپریچر پہ ہوگا تو یہ اچھے سے مکس آرام سے ہو جائے گا میری طرح محنت نہیں کرنی پڑے گی آپ لوگوں کو تھوڑا سے جب یہ اس طرح سے ہو جائے پھر ہم اس میں ہاف کپ جو ہے وہ چینی کا ایٹ کریں گے گرینیلیٹڈ چینی ہے اگر آپ دوسری عطا بھی استعمال کرنے پر یہ اچھے سے ڈیزولو ہو جاتی ہے اور ہاف کپ ہم براؤن شگر استعمال کریں گے اب اس سب کو ہم مکس کریں گے ہم اس کو کہتے ہیں کریمنگ کرنا ہم کریمنگ کریں گے اپنے بٹر اور چینی کی مکس کریں گے موسیقی 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 اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک یہ مکس ہو گئے اب ہم اس میں ایک انڈا شامل کریں گے اور پھر اس کو دوبارہ سے ہم مکس کریں گے انڈ رانگ چائز یعنی استعمال کرنا چاہیے جتنے میں برطن گندے کرتی ہونا انڈا ہی خیال کرے چینچ پھر اسے ایک چیزیں مکس کریں گے موسیقی 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 اگر آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ کافی اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس میں ایک ٹی سپون جو ہے ہم لوگ بنیر ایسنس کی ڈالیں گے ایک ٹی سپون جو ہے اب ہم اس میں ون اینڈ ہاف کپ آف میدہ یعنی کہ آل پرپس فلاور جو ہوتا ہے ہمارے پاس ہم وہ استعمال کریں گے موسیقی اس میں کیا کیا جائے گا اس میں ون ٹی سپون ہم لوگ جو ہے بیکنگ پاوڈر ون ٹی سپون جو ہے وہ ہم لوگ بیکنگ سوڈا ون ٹی سپون جو ہے ہم لوگ وہ استعمال کریں گے نمک آپ لوگ کورن فلاور وغیرہ کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اسی ہی ہوتا ہے کہ بہت اچھا فلیور آتا ہے چھو بھی سب فلیور آتا ہے کوکیز سے اور اب دوبارہ سے مکس کریں ہمیں سب کو موسیقی 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 اب کیا کرنا ہے کہ اب ہم لوگ ون فورت کپ جو ہے وہ ملک لیں گے وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور ون فورت کپ ہم آئل لیں گے کوکنگ آئل وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اب آپ اسے تھوڑا اچھا سی مکس کریں اور پھر اس میں ہم لوگ چوکلیٹ چپس آئٹ کریں گے ہاف کپ آف چوکلیٹ چپ آئٹ کریوں میں اور ہاف کپ یا اس کی برابر میں ڈارک چوکلیٹ جو ہوتی ہے کوکنگ وہ آئٹ کروں گی اگر آپ لوگ یہی چوکلیٹ چپس جو ہیں یہ آپ زیادہ استعمال کریں اب ہم کیا کریں گے اس کو ہلکا سا مکس کریں گے اور پھر اس کو ریفیجریٹر میں رکھ دیں گے اچھی کوککیز کیلئے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اسے زیادہ تیر تک کلیے رکھتے ہیں ریفیجریٹر میں فریج میں اس کو کور کر کے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے جیسے میرے پاس نہیں ہے تو منیمام آپ لوگ اس کو جو ہے وہ ایک گھنٹہ تو لازمی رکھیں کچھ میں جو ہے وہ ایک گھنٹہ رکھ کے ان کو بناوں گی اور کچھ جو ہے میں فریج کر دوں گی اور جو فریج والی ہوتی ہوں وہ بسکلی زیادہ مزے کی ہوتی ہیں بعد میں جی ابھی ہم نے ایک گھنٹے بعد اس کو نکالا ہے آپ کیا کریں گے ہم کہ ہم یا تو آپ چمچ سے کر دیں آپ کی مرضی ہے یا آپ کوئی بھی آئسکرین سکوپ وغیرہ لے کے اس کی مدد سے کر دیں اور میری بہن موسیقی 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 اوکے اب ہم اس کو اوون میں بیک ہونے کے لئے رکھتے ہیں کہ تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ کے لئے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آگے ہیں یہ بہت کر رہا ہم ابھی اوپی میں اوون سے نکالیں اور وہ پرفیکٹ تقریباً ایک گھنٹے بعد یہ تھوڑے تھندے ہو گئیں ابھی بھی پروپر نہیں ہوئے پر تھوڑے بہت ہو گئیں تھندے موسیقی